بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے مضبوطی انداز میں سنائی دے رہا ہے کہ یا تو نگران حکومت بنے گی اکتوبر میں ستمبر کے بعد بلکہ اگست کے بعد یا پھر قومی حکومت بنے گی بڑی دیر سی تھا کہ قومی حکومت ٹیکنوکریٹ کی حکومت نگران حکومت لیکن اب حالات ایسے جا رہے ہیں کیوں کہ بجٹ بھی جس طرح حکومت کچھ ریلیف دینے کو تیار ہے کچھ معاملات جو ہے وسیدے کر رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ اس کا ذہن بنا دیا لیکن الیکشن اب بھی ہوں گے یا نہیں یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ستاروں کی چال جاننے والے دس شناز جو لوگ ہیں بلکہ ستارہ شناز جو لوگ ہیں انہوں کا ایک کٹ ہوا ایک نیجی ٹی وی تھے اور نجم ولی کے پروگرام میں انہیں بڑے خوش کہ بولا لیکن میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ ایک تو نجم ولی میرے چھوڑے بھائیوں کی جیسے ہیں دوسرا یہ کہ کہ اس میں سید عجمل رحیم موجود تھے اور سید عجمل رحیم کا بار بار میں آپ کو تذکرہ کرتا رہا ہوں اپنے بیلاگ میں کیونکہ وہ بھی میرے چھوڑے بھائی ہیں لیکن ان کے ساتھ دو عورتیں وہ بھی نامبر ہیں ایک ہے شیخ تاریخ اور ایک ہے سمیہ خان ان لوگوں نے جو کچھ باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں یعنی سیاسی بیان باجیوں سے ہٹ کے اور فوج جو ہے وہ کسی کو معافی دینے کو تیار نہیں تفصیلات کیا ہیں اسے آگاہ کرتا ہوں آپ کو بڑی تفصیل سے بڑے بڑی اچھی باتیں بھی ہیں بہت سے بری خبریں بھی ہیں لیکن پہلے آپ سے گزارش آئی این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دفعہ نہ نہ بھولیں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنی شخصیت کے مطابق اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے سیاسی معاشی اور آئینی حالات جو ہیں وہ بڑے نازک مراحل سے گزر رہے ہیں جی ناظرین قومی حکومت یا نگران حکومت اسلامباد کی فضائیں بتا رہی ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب یہ حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے گی یعنی تیرہ اگست کو تو اس کے بعد ایک نیا شرور کا اعلان کرے گی آئینی اور قانونی یہ ہے کہ اگر حکومت خود سے اعلان کرتی ہے اپنا وقت پورا کرنے سے پہلے تو پھر نپے دن کے اندر الیکشن کرانے ہوں گے اور اگر حکومت پورا ٹائم کر کے پھر اعلان ہوتا ہے الیکشن کا تو پھر ساٹھ دن کے اندر الیکشن کرانے پڑھیں گے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن کے چانسز بن گئے ہیں اسی لیے سیاسی سرگرمی ہے جو اور توڑ چروع ہو گیا ہے لیکن میں نے ایک بات کری تھی کہ اس میں قدرتی سٹے آ سکتا ہے یعنی بران رحمت یعنی محکمہ و مسلمیات کا اعلان ہے کہ اپنی بھی پارشی بہت زیادہ ہوں گی اللہ نہ کرے اگر ایسے مرائل ہوئے ایسے حالات پر ایک نقصانات پچھلے سال کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ کے چانسز لگ رہے ہیں تو پھر تو معاملات گر بڑھ ہو گئے لیکن یہ جو ستارہ شناز گروپ ہے یہ تین افراد کا جو میں نے نام دیا سامیہ خان شیخ تارک اور سید اجول رحیم تین کو تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا اعلان ہوگا الیکشن نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے کیا ہے اچھا اب ان کی باری باری میں بات کرتا ہوں سامیہ خان کہتی ہیں کہ دو گرہن لگے ہیں اس سال اور انہوں نے پاکستان کو بہت سی مشکلات سے بچا لیا کوئی انہونی ہونے والی ہے کوئی موجزہ ہونے والا جولائی کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے معاشی صورتحال سے بھی نگل جائیں گے شیخ تارک کہتے ہیں کہ جو ونٹی لیٹر میں ہے پاکستان معاشی طور پر وہ معاشی ونٹی لیٹر سے اکتوبر میں اتر جائے گا انہیں نے کہا ہے جولائی میں سامیہ نے کہا ہے شیخ تارک کرے ہیں کہ وہ اکتوبر میں ونٹی لیٹر سے اترے گا اور اسی طرح سید اجول رحیم کرے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں سیاست میں نئے بخانہ آلے ہیں فوج کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں نو مئی کے جو واقعہ اس کے مجرموں کو صدای ملیں گی عمران خان دور دور سیاست میں نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس پہ بھی تینوں متفقہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب نہیں اچھا شیخ تارک کہتے ہیں بلکہ سب کا ملتا جلتا ایک بیان ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار پچھستہ کلیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو یعنی تیاریس کے بعد چوبیس بھی گزر جائے گا حالات کچھ ایسے ہوں گے کروڑ لیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ جو نگران حکومت ہوگی وہ سمجھ لے کہ پھر وہ قومی حکومت ہوگی اور قومی حکومت ہی مختلف فیصلے کرے گی اور سیاست میں بھی کہ تصاب ہوگا بلکہ کہتے ہیں نتارہ ہوئے گا چھٹ چھٹہیا ہوئے گی کچھ لوگ ادھر ہو جنگ یا کچھ ادھر ہو جنگے دائے بائے ہو جائیں گے اور معاملات جو ہیں پھر سیاسی طور پر بھی مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک اور ہے سیاسی پندری جو بڑے پیشنگوئیاں کرتے ہیں وہ ہیں شیخ رشید صاحب وہ فرماتے ہیں کہ بندرہ بیس دنوں میں پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا وہ ایک نئی خبر لکھے ہیں وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیوز پارٹی آمنے سامنے کھڑی ہوگی اور معاملات گڑ بڑ ہوں گے اور یہ الیکشن لیکن میں پہلے بھی یہ کہہ چکا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہتے ہیں کہ جب الیکشن ہوگا پھر تو یہ بڑی پارٹی ہیں الگ 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 الیکشن لڑیں گی چھوٹے موٹی پارٹی ہیں آ جائیں گے ان کے ساتھ اتحاد میں شامل ہو جائیں گے لیکن ویسے ہی لوگ اپنے اپنے منشور پر الیکشن لڑیں گے چاہے وہ اپنا پاکستان پیوز پارٹی ہو چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ مولانا اپنے منشور پر الیکشن لڑیں گے چھوٹے چھوٹے پارٹی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد ضرور کریں گے اب معاملات جو ہے وہ آگے کیسے چلیں گے وہ اسی طرح آگے چلیں گے کہ فوج وہ معاملات کریں وہ کریں گے اور کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جہنم سے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت تو یہ سیاسی جہنم سے نکلنے کا راستہ کلاش کیا جا رہا ہے لیکن یہ ستارہ شناز جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے گا صحیح اور سیاسی بوران سے بھی ہم نکل جائیں گے نہ کریں یہ سارا کچھ ہو جائے لیکن ایک اور ان کا یہ کہنا ہے اجمل رہیم کہہ رہے ہیں کہ جناب اب عدلیہ کی بارے جائے اب ان پر سخت ہی آنے والی آپ کو میں دو تین بھی گلائے پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ جناب عزت ماب عمر عطا بندیال وہ تو فرنڈلی ہو گیا اور ان کے ایک ویڈیو بھی آ گئی فائد عیسیٰ کے ساتھ جن کے ساتھ بڑا ان کی سخت تک کیونجازی وہ معاملات بھی ٹھیک ہو گئے شیر و شکر ہو گئے تو اب انہی نے بیک فورٹ کھیل لیا مظاہر علی اکبر نکل کی قربانی دیکھئے ان کا ریفرنس بھیج کے اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ سمجھوتے کی طرف مائل تھے اور فرنڈلی ہو گئے تو اب حالات یہی بتا رہے ہیں ستارے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب عدلیہ کی باری ہے کہ وہاں بھی کچھ صفائیوں ہوں گی کچھ سیاست دانوں میں ہوں گی صفائیوں کچھ عدلیہ میں صفائیوں ہوں گی پھر آنے والا پاکستان جو ہے جو ہمیں اگلے سالوں میں چوبیس و پچیس میں سیاسی منظر بھی مختلف ہوگا اور عدالتی منظر بھی مختلف ہوگا یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں فائنل تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں اب معاملات جو ہے وہ یہی ہے کہ آئندہ سال میں جب الیکشن ہوں گے اس سال نہیں ہوں گے تو پھر سیاسی پارٹی ہے کیا پہترے بد لے گی توڑ جوڑ ہوگا توڑ بھی ہوگی ادھر بھی ہوں گے ادھر بھی ہوں گے سارے معاملات جو ہیں آگے پیچھے ہوں گے اور جس طرح پہلے میں نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹی ہے سرگم ہو چکی ہیں اس کا مطلب پتہ انہیں بھی ہے کہ الیکشن کا سال ہے اب نہیں تو چند ماہ بعد سہی چند ماہ بعد نہیں تو اگلے سال سہی اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال الیکشن تو ہونا ہے پارلیمانی نظام تو رہنا ہے اور پھر وہ نگران حکومت کیسے آگے جائے گی قومی حکومت کی شکل کیسے ہوگی تو جو نگران حکومت بنے گی اس میں بھی تمام پارٹیوں کی مشاورت شامل ہوگی تو اس کو بھی ایک حیثیت حاصل ہوگی قومی حکومت کی اب آئین القانون اسے اجازت دیتا ہے کہ نہیں تو آپ کے سامنے دو حکومتیں موجود ہیں پنجاب کی نگران حکومت اپنے ٹائم سے اوپر ہو چکا ہے کی پی کے کی نگران حکومت چل رہی آگے معاملات چل رہے ہیں تو اسی طرح وہ حکومت بھی آگے چلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجبوراً اپوری انتظامات پر معاملات آگے بڑھیں گے لیکن اگر قومی حکومت بنے گی اور سب مشاورت سے سب پارٹیوں کو حصہ دیا جائے گا تو پھر مشاورت سے مستقبل کے فیصلے کرنے بھی آسان ہوں گے اور معاملات جو ہیں جو کہتے ہیں انتخابی اصلاحات یا پارلیمنٹ کے ذریعے جو چیزیں بھی ہیں ان کو بھی بہتر کیا جا سکے گا یا مشاورت سے ٹھیک کیا جائے چونکہ گا پارلیمنٹ کو اگر اس میں ختم ہو جائی جی اس کو کہا پھر آئین میں ایک اور ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان نے نکتہ اٹھایا تھا کہ پارلیمنٹ اگر لوگوں کو جیجز کو اور سرکاری عدداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو مدد بڑھا سکتی ہے تو اپنی پارلیمنٹ کی مدد کیونی بڑھا سکتی تو ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کی مدد بھی افصال کے لیے بڑھا دی جائے یہ ساری چیزیں آپشن موجود ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ستارہ شناس سارے اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والا یعنی کون کس کے ساتھ ہے اس سے نہیں اپنی اپنی ہمدردی ہیں اپنی اپنی جگہ رکھیں اور رکھنی بھی چاہیے کیونکہ سیاسی دھڑے اپنے ہوتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں ان منشور سے جو متفقہ وہ ہو اور ہونا بھی چاہیے ایسے ہی لیکن اجتماعی جو ہماری پارٹی ہے وہ ایک ہی ہے وہ کونسی ہے پاکستان سب سے پہلے پاکستان نارا تو عاملیت کے دور میں لگا لگنا تو یونی سو سیتارس میں چاہیے تھا لیکن بہرحال سب سے پہلے پاکستان اس لیے کہ پاکستان ہماری پہچان ہے ہماری شان ہے ہماری جان ہے اور پاکستان کے خلاف جس نے بھی سالش کی ان کو اب کیفر کردار تک پہنچانے کا حتمی پیسلہ کیا جا چکا ہے اور ریزرٹ بہت جلد سامنے آنے والا ہے تو اس معاملے میں پھر جائیے کہ آپ ہم سب بالکل ایک پاکستانی من کے فیصلہ کریں وہ کہتے ہیں بی پاکستانی بائی پاکستانی اور پھر شو کریں اپنے آپ کو اپنے کردار سے اپنے انداز سے اپنی کہتے ہیں نشیست و برخواست سے کہ آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے سوچتے ہیں تو یہ دھرتی مانک سے اگر پیار اور ہم نے محبت نہ کی تو پھر ہم نے کچھ بھی نہ دیا ساتھ نئے اندوان آپ کے ساتھ آپ سے جاتے جاتے درخواست آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن سے بانا نہ بھولیں بلکہ اپنی خیم کی رائے کا اظہار بھی کریں